اسلام علیکم جی میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھنے ہیں فیاض محمود یوٹیب چینل اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد سکلین سب بات کریں گے فیصلہ باد میں پیش آئے بڑے ہی اندوناک واقعے کی جس میں ایک تاجر نے خود سمیت اپنی فیملی کے ساتھ افراد کو ختم کر لیا تھا جس میں اس کی دو وائف تھیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے بچے بھی تھے یہ واقعہ تو ہو گیا اس کے بعد وہ افراد اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے لیکن کئی سوالات کو یہ واقعہ جنم دے گیا ہے پولیس جو ہے اس واقعے کی گتھیاں سلجھا رہی ہے اور اس کے جو فیملی میمبرز ہیں وہ بھی اب سامنے آگئے ہیں اور آخر کار اس نہش تک معاملات کیسے پہنچے کیا یہ واقعی جو ہے اس شخص نے ان کو مارا اور اس کے بعد خود کو بھی ختم کیا یا پھر یہ کوئی ایسا وقوعہ تھا جس کو یہ رنگ دیا گیا ہے یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد جو کینیڈا میں بیٹھے ایک بھائی ہے انہوں نے بھی کچھ انکشافات کر دیا ہے وہ کیا انکشافات ہے بات کریں گے شاہد سگلینسا تو شاہد صاحب کیا یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اتنا ہی سادہ معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیاض بھی آپ کو اور آپ کے ویورز کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس سٹوری کو کور کر رہے ہیں میں اور ہم دونوں اور کوشش رہی ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی تفصیلات مل سکیں وہ میں بھی کوشش ہوتی ہے اپنے ویورز کے ساتھ اور کوشش یہ ہوتی ہے ظاہر ہے جیسے میں کل اپنی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا خودکوشی تو آپ کو پتہ ہے حرام ہے ہر کسی کو پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کی تین فیکٹرییاں تھی عربوں پتی آدمی عربوں پتی تھا دو اس کی فیصل آباد میں تھی ایک لاہور میں تھی دوزار ساتھ میں ریسیشن آیا بہرحال بزنس خراب ہوا ایک اس کا بھائی ہے معظم نام ہے اس کا وہ جو ہے اپنا قربار وغیرہ اس کا ختم ہونے کے قریب تھا تو اس کے پر اوچ کرز تھا بتایا جا رہا ہے کہ مختلف اس کی فگرز آ رہے ہیں بہرحال وہ اچھا خاصا تھا کروڑوں میں تھا تو وہ وہ کرز چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گیا بار ملک سے باہر چلا گیا پیچھے یہ بھائی رہ گیا آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے ہے کہ بھائیوں کو پھر اگلے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جب وہ چلا گیا تو لوگ انہیں جو تاجر تھے وہ اس کے سر ہو گیا انہیں کہا بھائی آپ کا بھائی تھا تو جو تاجر برادری تھی وہ آپس میں بیٹھی اور پھر انہیں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ایسے کریں قاظم آپ یہ کریں کہ آپ پورا تو نہیں دی اس نے کہا ہے میں پورا نہیں دے سکتا میرا اپنا بزنسی بزیاری بات ہے وہ کہ خراب ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ اس کا فورٹی فائی پرسنٹ پے کر دیں اس نے فورٹی فائی پرسنٹ پے کر دیا اس کا اپنا کاروبار خراب ہو گیا تھا یہ بچارہ بہرحال اتنا وہ فورٹی فائی جب اس نے پے کیا تو اس نے اپنا جو گھر تھا اس کا ذاتی وہ بھیج دیا تھا بھائی کے پیسے اتار یہ اب دو اس کے وہ ہیں کیونکہ مجھے کل ان کی فیملی میں سے کسی کھول آئی تھی میں یہ بتا رہا تھا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ جی یہ رینٹ کے گھر میں رہ رہے تھے لیکن دراصل یہ اسی اپنے گھر میں رہ رہے تھے جو انہوں نے بیج دیا تھا اور مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چچا کو بیچا تھا اور ان کے چچا باہر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اب وہی والے گھر میں یہ رہ رہے تھے تو وہ چچا بھی آپ پاکستانہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو کہا یہ گھر خالی کریں کیونکہ ہم خود آ رہے ہیں تو ہم یہاں رہیں گے تو ایک یہ والا پریشر بھی اس کے اوپر تھا یہ والا معاملہ بھی تھا اچھا اس میں یہ ہوا کہ یہ بیچارہ جو ہے ایک یہ والا معاملہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس نے اب دوبارہ بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کوئٹا سے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے بیگ وہ جو ہے اس کے کہیں رابطے میں تھا اس کے ساتھ اس کی ہیلو آئے ہوئی بزنس انہیں کا اکٹھے کرتے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو فلور ملز ہیں ان کو کوئلہ سپلائی کریں گے کوئلہ کا بزنس شروع کرنا شروع انہوں نے چاہا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی بیگ کے ساتھ مل کے بیگ نے کہا کہ میں ادھر سے کوئلہ کوئٹا سے شاید ملتا ہوگا شاید بہتر ملتا ہوگا اے ڈونٹ نہ پتہ نہیں جو مجھے انفرمیشن ملی ہو یہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پیسے لیتے ہیں فلور ملوالوں ان سے سوری کپڑے کی ملوالوں سے اور پھر ہم کوئلہ سپلائی کریں گے ادھر ذمہ دار یہ بن گیا گرنٹر اور اس نے کوئی پانچ چھے کروڑ مختلف ملوں سے اٹھا کے اس کو دے دیا وہ بندہ کوئٹا جا کے غائب ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو نمبر اس کا بند ہو گیا اس کے اوپر یہ کرزہ بھی آ گیا ٹھیک ہے چچا آ گیا اس نے کہا جی گھر خالی کریں بھائی کے پیسے یہاں نے ڈیو تار چکا تھا ٹھیک ہے ایسے ملٹیپل اس کے اوپر کل میں آپ نہیں وہ کہتا ہے جب انسان کا کوئی مشہور وقت آتا ہے تو پھر اس کے پر اس میں اجھدہ جاتا رہتا مزید وہ اجھدہ جاتا رہتا اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان تب پھر اللہ تعالیٰ سے ضرور رجوع کریں اور ایک وہی راستہ بچ جاتا ہے جو آپ کو مشکلات سے آسانیوں کی طرف دیا تھا بہرحال کل پھر میری کچھ لوگوں سے وہاں بات ہوئی فیصلہ باد میں ویڈیو میں کرنے لگا تو اس سے پہلے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو تاجر برادری ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایسا بندہ نہیں تھا وہ نہیں مانتے کہ یار کوئی مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک یار ایک اتنا بڑا بزنسمن ہے جس کا اتنا بڑا کاروبار رہا ہے اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہوتی کہ یار میں انہوں پانچ کروڑ دینا انہوں دس کروڑ دینا ان کو وہ کہتے تھے یار وہ ملیچ کر سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے مطلب ٹھیک ہے اوکے فار دہ ٹائم بینگ وہ کہتے ہیں بزنسمن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پر آ جاتا ہے ٹائم لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ بھائی نہیں تھا بابی کو بھیجا ماں کو بھیل کے گھر بھیجا کام والی کو چھٹی پہ بھیجا گارڈ کو جو ہے کاندر ماتانا رائیور کو اس نے ٹھیک ہے پھر بیوی پچھلے گھر میں رہ رہی تھی اس کو اس گھر بلایا پچھلی گلی میں رہ رہی تھی ٹھیک ہے دوسری بیوی اور کسی کو کانو کان خبر دی نہیں ہونے دی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا جو کہ خود میری سمجھ سے بھی بزری بات ہے کیونکہ میں اس کے اوپر میں ویڈیوز کر رہا ہوں اور ان کی فیملی سے تین لوگ انہیں مجھ سے رابتہ کیا ہے ان کے تین ریلیٹیوز نے ٹھیک اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ یار یہ بندہ خود ایسا کچھ کر سکتا ہے ٹھیک اب پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں بھی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے آپ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں پولیس کو ویسے آج کل ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہے ہم کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے آج کل دکھائے بڑی بری ہو رہی ہے کالا آپ نے کھا رہی ہے ہمالا بھی معاملہ دیکھا ہے پہلے ایک جو اور جگہ بھی ہوا تھا ہمالا بڑا سنجیدہ ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ آگی دوسری ہے میں نے کیا اللہ رحم کرے بارال پولیس جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے لیکن یہاں پہ وہ اچھے طریقے سے جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن ہے مجھے ٹھیک لگ رہے کہ وہ ٹھیک انویسٹیگیٹ کر رہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی وہ اب اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے کر کے اس کو رنگ دینے کی کوش رنگ دینے کی کوش جو میں نے آغاز میں سرانے کیا ہے اس لیے کہ یار مطلب آپ خود بھی سوچیں جب ہمارے سامنے بھی ایک چیز آئی تو ہم نے بھی کہا یار یہ مطلب ایک اتنا بڑے لیول کا بندہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ یار جب بندہ سوچتا ہے اچھا اس کے اوپر ایک اور سوال بھی ہے وہ یہ ہے کہ یار اپنے آپ کو مار دیتا ہے بچوں بیوی کمارنے کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے اس نے پورا خاندان ختم کی اس نے تو اس میں ایک اور چیز ہے میں کوش کر رہا ہوں مجھے انشاءاللہ امید ہے مل جائے گی پولیس وہ بھی فرنزے کے لیے بھیجا ہوئے اور وہ پولیس والے دے نہیں رہے کسی کو میری بھی کوشش ہے مل جائے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وائس نوٹ کیا تھا اپنے ایک دوست کو ٹھیک ہے اور اس نے کہا تھا کہ جی میں نے بچوں کو اور بیوی کو مغیرہ کو مار دیا اور اب میں اپنی جان لینے لگا ہوں بس میں تنگ آگئی ہوں میں مزید برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پولیس وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں پولیس کے کہ اس طرح کا کوئی نوٹ ہے وائس نوٹ لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اگر وائس نوٹ سامنے آج ہے اس کا کانٹنٹ مجھے پتا چل چکا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہے یہی ہے اسی طرح کا کانٹنٹ ہے کہ جی میں نے بڑی ٹرائی کی مجھے دوستوں سے بھی گل اس میں وائس نوٹ میں بہت ساری باتیں کی ہیں ٹھیک ہے تو اس نے یہ کہا کہ جی مطلب اس نے گلے کیے اپنے دوست کو وائس نوٹ کیا اور اس کا فون آپ کو پتا ہے فرانسے کے لیے پولیس نے بھیجا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں نا تو بہرحال فیاض بھی آخری میں وہی کہوں گا کل بھی میں اپنے اس میں ویڈیو میں بھی کہہ رہا تھا کہ یار آدمی خود بخود نہیں مرتا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں یہ بڑا وہ ہے نا کہ جی انسان جو ہے نا اس کے اوپر اتنے زیادہ پریشرز آ جاتے ہیں حالات تھے رشتہ داروں کا بھائی چھوڑ کے چلا گیا چچا نے وہ جو معاملہ کی جی واپس آ رہے ہیں ہم لوگ پھر ایک اور بندہ جس کے اوپر اس نے اعتماد کیا اس نے اس کو دھوکہ دیا اب یہ سارے جو ہے فیکٹرز ہیں جو اس بندے کے لیے اس طرح پرابلم کا باعث بنے اور اس بیچارے کو جو ہے آخر اس نے یہ اتنا بڑا اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ تو شاید بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ جب آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ کا دوست آپ کا کوئی بھائی آپ سے کوئی چیز لیتا ہے لیٹس پوز وہ قرض نہیں لیتا ہے اور ایک دن آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ آکھ اس کی گلے پہ وہ چھوڑی نہ کریں کہ میری تو بہت بڑی ضرورت ہے تم نکالو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب اس کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کو کہاں سے دے گا تو ٹھیک ہے آپ کی بھی مجبوری ہے اس وقت آپ کی بھی ضرورت ہے آپ دونوں مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں کسی سے کوشش کر کے کسی اور سے لیں تاکہ اس پہ بھی دباؤ نہ آئے آپ پر بھی مسئلہ حل ہو جائے اس کے اوپر بھی دباؤ نہ کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت مجھے دے نہیں سکتا لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں بھئی تم میرے پیسے دکڑنا میرے تو دو جہاں سے مرضی دو مجھے تو چاہیے تو اس رویے کو ہمیں حسنہ شکنی کرنی چاہیے سوچئے اگر وہ سات افراد دنیا میں ہوتے تو شاید یہ پیسے کسی نہ کسی کو ان کو مل بھی جاتے واپس بھی ہو جانے تھے تو لوگوں کو مولت دینی سیکھئے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں مجھے اور شاید سکلیند صاحب کو دیجئے اجازت جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد